اسلام علیکم بیورز میں ہوں مہرین انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل مہرین تنویر ہم گئے تھے سفاری پارک اور میں نے آپ کو وہاں کی ہر چیز سے متعارف کروانا ہے تو آج ہم آئے ہیں سفاری پارک کے زو ہاؤس میں یعنی کہ چڑیا گھر میں اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا بڑا یہ چڑیا گھر ہے جو کہ بہت بڑے رتبے پر بنا ہوا ہے یہاں پر آپ کو دیکھ کر بھی خوشی ہوگی کہ یہاں آپ کو ہر انیمل ہر جانور ہے یہاں پر اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہاں پر سفاری کا بھی خاص کا الکھا گیا ہے یہ تھا ٹرین کا سفار اور کیونکہ ہم تو بیٹھی گئے تھے عبدالباری اور میں اور ان کے بابا ہم نے سوچا کیوں نہ ٹرین کا سفار بھی کر لیا جائے ٹرین آپ کو صرف سفاری پارک گمائے گی آپ کو چڑیا گھر کی طرف نہیں لے کر جائے گی کیونکہ وہ تھوڑا سا اونچا علاقہ ہے تو وہاں پر ٹرین نہیں جاتی ہے یہ بات ہمیں ٹرین والے نے پہلے ہی بتا دی تھی تو یہاں دیکھئے کہ ہم نے ماشاءاللہ سے سفر کر لیا ہے اور مجھے تو خیر بہت ہی مزہ آتا ہے عبدالباری بھی اتنا خوش ہوتے ہیں اس ٹرین میں بیٹھنے کے لیے تو ہم یہاں پر بیٹھ گئے تھے اور کیونکہ یہاں پر کوئی لائن نہیں لگانی تھی ہم نے بہت پہلے ہی ٹکٹ لے لیا تھا اسی وجہ سے ہمیں یہاں کا ٹکٹ مل گیا تھا اور مزہ تو میں آپ کو بتا نہیں چکتی کہ کتنا آیا تھا یہ دیکھیں کہ لوگ پیدل چل کر دیکھ رہے ہیں اور وہی چیز ہم نے ٹرین میں بیٹھ کر دیکھ لی تھی یعنی کہ جو سفاری پارک ہے وہ بہت ہی بڑا ہے وہاں پر آپ کو ہر جو وہ ہے الگ الگ بنا ہوا ہے اس لئے ہم یہاں آ گئے تھے یہ دیکھیں آپ یہ ہے جھیل اس جھیل میں جو ہے وہ بوٹس چلتی ہیں یعنی کہ دو جھیلیں تھی یہاں پر ایک وہ جھیل تھی جس میں بہت بڑی سی جھیل بنی ہوئی تھی اور یہاں پر قائدہ لکھا ہوا تھا کہ جھیل کی بہت کہرائی ہے تو ذرا اس سے دور رہے تو یہاں دیکھیں کہ آپ یہ بوٹ ہے اور پانی میں بیٹھنے سے ہمیں ذرا ڈر لگ رہا تھا اس لئے ہمیں سے کوئی نہیں بیٹھا تھا تو یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پر بیٹھ رہے تھے اور بہت ہی انجوائے کر رہے تھے کیونکہ مزہ بھی بہت آ رہا تھا بہت بڑی سی یہ جھیل بنی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں آپ یہ ہے شطرمورغ اور بہت ہی بڑا سا یہ شطرمورغ تھا یہ دیکھیں آپ یہ وہ جھیل ہے جہاں پر پانی کے انہوں نے جانوا رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ بطاقیں ہیں اور بھی بہت ساری چیز تھی یہاں پر مگرمج بھی تھا شاید جو کہ تہل رہا تھا یہ دیکھیں آپ کہ یہ بھی بہت بڑی جھیل تھی اور یہ بھی بہت گہری تھی یہاں پر یہ ہیں افریقی کچھوے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے بڑے بڑے سے یہ کچھوے ہیں کچھوہ کیونکہ خوشکی اور پانی دونوں کا جانور ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دونوں جگہ پر رہ سکتا ہے اینیمل ہاؤس بھی یہاں کا بہت بڑا تھا اور بہت ہی ساری یہاں پر جانور تھے یہ دیکھیں آپ جھیل کتنی بڑی تھی وہ جو میں گئی تھی اسٹارٹ کا سفر تھا اور یہ لاسٹ کا سفر ہے یعنی کہ بہت بڑی سے یہ جھیل تھی اور یہاں لوگ بوڑ کو انجوائے کر رہے تھے سفاری پارک جو ہے وہ کہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ جو منکی ہے یہ تو بہت ہی وکا تھا اور اس کو جو کچھ بھی جو لوگ کھانے کے لیے دے رہے تھے وہ یہ فوراں کھینچ رہا تھا اور یہاں پر ایک بچہ تھا جو کہ اسے بہت تنگ کر رہا تھا اور چیزیں بھی کھلا رہا تھا تو یہ دیکھیں کہ یہ بچہ اسے چیزیں کی کھانے کی خوب چیزیں دے رہا ہے اور جو ہم لے کر گئے تھے ان کے بابا اور میں تو یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی سامان لے لیتے ہیں کھانے پینے کا تو وہ ان کے بابا نے ساری چپس جو تھی وہ اس منکی کو کھلا دی تھی میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی رکھوالی کے لیے یعنی کہ جو ان کو دیکھتے ہیں تو آپ اتنا وہ نہ بنا کریں لیکن ان کے بابا نے میں نے کہا کہ کہیں بچے کا ہاتھ واتھ نہ پکڑ لے لیکن بھائی منکی بھی ہوشیار تھا اور ساری چیزوں کو کیچپ کر رہا تھا امید ہے آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کر دیا کریں ٹیک کیر اور اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے